اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ہم آج آپ کے لئے بہت مزے کی کہانی لے کے آئے ہیں تو چلتے ہیں پھر آج کی کہانی کی طرف گھر بھر میں خلچل کا سما تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے ایمجنسی نافذ کر دی گئی ہے گھر کا ہر فرد پریشان ادھر سے ادھر دھوڑتا باگتا نظر آ رہا تھا تمام گھر والے ایک ہی چیز تلاش کر رہے تھے یعنی دادی جان کا چشمہ جب سے دادی جان کو بھولنے کی بیماری ہوئی تھی آئے دن وہ اپنی کوئی نہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں رکھ کر بھول جاتی تھی اور شامت آ جاتی تھی گھر بھر کی کیونکہ جب تک وہ چیز مل نہ جائے دادی جان نہ خود سکون سے رہتی اور نہ ہی کسی اور کو چین سے بیٹھنے دے اور چشمہ تو ان کے لیے بہت حساس اور نازک معاملہ تھا کیونکہ اس ضعیفی کے عالم میں بھی دادی جان اپنے بچپن کے شوق اور مشکلے کو تب بینی کے بینہ نہیں رہ سکتی نزدیک کی نظر کمزور ہونے کی وجہ سے دادی جان پڑھنے کے لیے چشمہ لگاتی تھی صبح صبیر تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد صبح ناشتے کے ساتھ تازہ اخبار پڑھنا دادی جان کا روزانہ کا معمول تھا کل شب ہی تو انہوں نے اپنے چھوٹے سے کتب خانے سے نصیم حجازی کی کتاب خاک اور خون نکالی تھی جو آج ان کو پڑھنے تھی آج صبح جب قرآن حکیم پڑھنے کے لیے دادی جان نے میز سے اپنا چشمہ اٹھانا چاہا تو اپنی جگہ موجود نہ تھا بس اسی وقت سے چشمی کی تلاش جاری تھی گھر کے ہر کونی کی تلاشی لی جا رہی تھی مختلف افراد مختلف سمتوں میں چشمہ ڈونڈ رہے تھے حتیٰ کہ واشنگ مشین فریج اور کپڑوں کی علماری تک میں چشمہ تلاش کیا گیا امی نے تو باوچی خانے میں مسالوں کے بندیوں تک میں چشمہ دیکھ لیا تھا پریشانی میں دادی جان کا بلیڈ پریشر بڑھ گیا تھا جو ان کی صحت کے لیے خطرہ تھا امی نے جلدی سے بلیڈ پریشر کی دوا دے کر ان کو آرام کرنے کا کہا لیکن تلاوت کلام پاک کے بغیر دادی جان کو بیچینی ہو رہی تھی جو صورتیں ان کو زبانی یاد تھیں وہ پڑھ چکی تھی اور پھر آج تو ان کا قرآن پاک ختم ہونے والا تھا دادی جان مہینے میں دو قرآن حکیم مکمل کرتی تھی رات میں نے سونے سے پہلے خود میز پر رکھا تھا پھر کہاں چلا گیا صبح سے کئی بات دادی جان یہ بات دہرات چکی تھی دادی جان کا چشمہ نہ ملنا تھا نہ ملا بلاخر گھر والے تھک ہار کر بیٹھ گئے کیونکہ سب مایوس ہو چکے تھے لیکن دادی جان کو کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا وہ بیچینی سے پہل رہی تھی ان کو یوں بے سکون دے کر سب دوبارہ دادی جان کا چشمہ تلاش کرنے لگے دادی جان نے علان کر دیا کہ اگر چشمہ نہ ملا تو آج ہی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کر آنکھیں ٹیسٹ کروا کر اپنا چشمہ بننے کو دیں گی اببامیہ نے تسلی دی کہ انشاءاللہ بہت دیسے گبراہٹ میں چہل قدمی کرتی دادی جان بہت اداس اور پریشان اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گئے دادی جان کی عادت تھی پان کی گلوری موں میں ڈال کر مطالعہ شروع کرتی صبح سے دادی جان کو پریشانے میں پان کھانے کے خیال تک نہ آیا تھا چاس کی نماز پڑھ کر انہوں نے پان کھانے کی نیے سے پاندن کھولا تو سامنے ہی پاندن کی پریمید دادی جان کا چشمہ رکھا ہوا تھا ارے یہ تو یہاں رکھا ہے پاندن میں دادی جان نے پریشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا میں نے تو یہ میز پر رکھا تھا پھر یہاں کیسے آ گیا پل بھر میں گھر بھر میں خبر پھیل گئی کہ دادی جان کا چشمہ ان کے پاندن میں رکھا ہوا مل گیا ہے اببا میاں ہنس دیئے یہ تو وہی بات ہو گئی بچہ بگل میں ڈنڈورہ شہر میں یہ سنکر گڑو میاں بے ساکتا کہا لیکن یہاں تو کہاوت ہی بدل گئی ہے چشمہ پاندن میں تلاشی گھر بھر میں دادی جان جو چشمہ ملنے کے بعد پر سکون ہو گئی تھی ہنستے ہوئے کہنے لگی واہ گڑو میاں بہت خوب دادی جان کو خوش دیکھ کر سارے گھر والے بہت خوش ہو رہے تھے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمن سیکچر میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تاکہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کے لئے مزے مزے کی سٹوریز لے کے آتے رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ